بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات حدیث شریف میں آیا ہے کہ جادو انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے لہذا اس ویڈیو میں ناظرین جادو کے چار خطرناک اقسام آپ جانیں گے بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے قدیم اور خطرناک قبالہ جادو کب اور کیسے شروع ہوا کون سے لوگ یہ جادو کرتے ہیں ان کی علامات کیا ہیں یہ سب حقائق آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ سر کے بالوں پیر کی مٹی اور چینی پر جادو کیوں کیا جاتا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو ناظرین ہر انسان کے لیے حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ مفید بھی ہے کیونکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ قرآن کی کون سی صورت کو جادو کے توڑ کے لیے پڑھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جادو سے متعلق ناظرین یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں ایک مادی یعنی ظاہری نظام اور دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و زوابط تیہ کر دیئے گئے ہیں اسی طرح روحانی نظام کے اصول و زوابط بھی تیہ ہیں سفلی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی جادو کے برے اثرات کا روحانی علم کے ذریعے صد باب کیا جا سکے جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دو سورتیں سورة الفلک اور سورة الناس سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک ایک کوئے میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سویاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑا لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھر زمین قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے کیلوں پر پڑھائی کی جاتی ہے انہیں زمین میں ٹھونک کر مخالف کو عذیت دی جاتی ہے اور جادو کی دوسری قسم ہوای جادو ہے ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پہ وسط کی جاتے ہیں یا درخت وغیرہ پر تاویز باندھ کر مخالف کو عذیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہائیت خطرناک عمل کیا جاتا ہے جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے جانی بھی اور مالی بھی ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے کالا مرگ یا کالا بکرا زبا کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں اور شیاطین جنات اس خون کو مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں جس سے کافی نقصان ہوتا ہے جانوروں کتہ سوور اونٹ گائے وغیرہ کی ہڈی پر بھی جادو کیا جاتا ہے اور سفلی علوم پڑھنے کے بعد یا تو ہڈی گھر میں ڈال دی جاتی ہے یا پھر زمین میں بالخصوص قبرستان یا کسی ویران جگہ پر دفن کر دی جاتی ہے ایک ظلم جادوگر یہ بھی کرتے ہیں کہ جو بچہ سانس لیے بغیر مر جائے یا مردہ پیدا ہو ایک ماہ کے بعد اس کے جسم کے کولے کی ہڈی قبر کو کھول کر اس سے نکال لیتے ہیں اس پر بہت سخت جادو ہوتا ہے یہ ہڈی بھی گھر میں ڈال دی جاتی ہے قبرستان یا ویران جگہ میں مخالف کی بربادی کے لیے دفن کی جاتی ہے اس کے علاوہ دیا جلا کر ہرمل کی دھونی دے کر بزر یا ہوا جادو کے اثرات مطلوبہ شخص تک جادو کے جنات لے کر جاتے ہیں بلکہ جادو کی ایک قسم آبی جادو ہے مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سیکھر سمندر یا دریا وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لوک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں کالے مسور ہرمل ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نفسان پنچایا جاتا ہے دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی اور ہاں ایک قسم جادو کے ذریعہ خوراک یعنی برفی گوڑ چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلا ہی جاتی ہے یہ عمل گوشت سبزی اور دیگر خردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیا جاتے ہیں علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات شیاتین انسانوں کے بارے میں کیے گے اہد و بیما توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی جندات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی بلکہ اس غیبی دنیا میں جادو کے علم کا ایک جہاں آباد ہے جسے قبالہ جادو کہتے ہیں قبالہ دراصل قدیم بابل کا ایک شیطانی علم ہے جو مخصوص عداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا ہے کالے جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے رنگین حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے لیکن اندر سے بہت گھنونی ہوتی ہے دراصل قبالہ جادو شیطانیت اور اس علم سے متعلق ہے جس میں مختلف نشہ آبر چیزیں جادوی عملیات اور ہپناٹیزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبالہ جادو کو جادوی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے ناظرین قبالہ جادو کی ابتدا بابل کے ہزاروں سال پرانی تحزیب سے ہوئی تھی اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ یہ ایک خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری تحزیب کی شکل میں ڈھل گئی جبکہ کچھ محققین کے مطابق قبالہ جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی تاریخ کے مطابق جب یاقوب علیہ السلام کے فرزن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور اشتہ داروں کو مصر بلا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے یہاں لوگ قبالہ جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیرون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا یہ وہ لوگ تھے جو قبالہ جادو کے ماہر تھے اسی طرح بچڑے کی پوجہ اور اپنے جادو سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے والا سامری جادوگر بھی اسی قبالہ جادو کا استعمال کیا کرتا تھا اسی طرح نمرود اور فیرون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا یہ پشین گوئی بھی قبالہ جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر پلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں لہذا حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات تلوا کر مصر سے نکل گئے اور فیرون اپنے لشکر سمیے سمندر میں غرق ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پلسطین میں آباد ہو گئے کیونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فیرون میں رہے تھے اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئے تھے اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے قبالہ عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا یہاں تک کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دور آیا اللہ تعالی نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی لہٰذا جب حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل کے قبالہ جادوگروں نے لوگوں کو ورگلانا اور بھگانا شروع کر دیا اور انہیں بتایا کہ ناؤزباللہ سلمان علیہ السلام کے باس قبالہ جادو کا علم تھا جس کے ذریعے وہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیا گرتے تھے لہذا یہودی ان جادوگروں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنے لگے یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دیا گیا اور انہیں حیکل سلمان میں رکھ دیا گیا ناظرین پھر مسلسل اللہ تعالی کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور یہودی ریاستوں پر بخت نصر اور تائیڈس رومی نے دو تباہ کن حملے کیے جس میں حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا لاکھوں یہودی قتل عام کیے گئے اور جو زندہ بچے وہ مجبوراً فلسطین چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں حجرت کر گئے ان تاریخی واقعات اور جنگوں کے درمیان قبالہ جادو کی وہ تمام کتابیں حیکل سلمانی کے ملبوں تلے دب کر رہ گئیں لیکن پھر اٹھارمی صدی میں ان بچے کچھے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلز رکھا گیا اس تنظیم کا مقصد ہی حیکل سلمانی کے ملبے تلے موجود جادوی کتابوں کو تلاش کرنا تھا اور یہ لوگ نہائید شاترانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے ناظرین ان کتابوں میں قبالہ جادو اور پورسرار رسومات کا تمام علم تھا ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلز کا مقصد تھا یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر سلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حاکم کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کامیاب نہ ہو سکے لہٰذا جب عیسائیوں کو ان نائٹ ٹیمپلز کے یہودی ہونے کا پتہ چلا تو انہیں قتل کرنا شروع کر دیا گیا جس کے بعد مجبور ہو کر یہ نائٹ ٹیمپلز سکوٹلینڈ ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا سرو رسوخ پورے برطانیہ تک پھیلا دیا بہت جلد ہی یہ لوگ دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے یہاں تک کہ جائداد پھلوں چاگیروں اور دنیا بھر کے تمام وسائل پر ان کا گفزہ ہو گیا کبالہ جادوگر اکثر ایسے لوگوں کو اپنا آلائکار بناتے ہیں جو مشہور شخصیات کی فرست میں شامل ہو ناظرین آج کے دور میں ٹیلی ویجن پر کچھ بڑے بڑے سلیبرٹیز جو دل لباتے نظر آتے ہیں وہ بھی اسی کبالہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج انہیں کوئی گناہ گناہ نہیں لگتا پہاشی اور بے حیائی کو انہیں ستاروں کی وجہ سے عام کی جاتی ہے لوگ اپنے دین و مذہب پر عمل کرنی کی وجہ ان سٹارز کے نقشے قدم پر چلتے دکھائی دیتے ہیں ان کی موویز، دھانس اور گانے کبالہ جادو کی مدد سے ترتیب دیے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسے سنتے ہیں تو اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی انہیں میوزک کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں کبالہ کے اثرات سرائیت کیا جاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس جادو کے شکار ہو جاتے ہیں ناظرین ان گانوں میں بے حیائی بے شرمی، فہاشی کفر، شرک یہاں تک کہ شیطان کی بوجہ تک کی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ بغیر سمجھے اور بغیر غور کیے اس میوزک کو 24 گھنٹے سنتے ہیں اور اس کے اثر میں گرفتار ہو جاتے ہیں آج حال یہ ہے کہ خود مسلمان تو ہم پرست بن کر قرآن و حدیث سے دور ہو چکا ہے جبکہ شیطان کے ہر شر اور چالوں کا حل قرآن کریم میں موجود ہے ہر قسم کے جادو کے دور کے لیے ناظرین یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ جب ایک یہودی لبیت بن آسن نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تو اسی وقت صورت فلک اور صورت الناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں آپ نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی تو آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا حافظ ابن قیم نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو جادو اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی کو دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے بلکہ قطب و احادیث میں جا بجا اس بات کی سراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفر و حضر میں یا جب بھی آپ کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ موزے تین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن مبارک پر پھیرد لیتے تھے اور فرماتے کہ صورت اخلاص اور موزے تین کو سونے کے وقت اور پھر اٹھنے کے وقت اور جب صبح ہو اور جب شام ہو تین مرتبہ پڑھا کرو تمہارے لئے ہر تکلیف سے امان ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صورت فلق اور صورت الناس کو ہر نواز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے خلاصہ یہ کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا معمول تھیں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک کالے جادوگروں اور شیطان کی عبادت کرنے والے کالے پجاریوں کے شر سے سب کو بچائیں آمین یا رب العالمین